بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان ساجد گندل آج تین مئی ہے اور عالمی یوم صحافت ہے آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آج تین مئی کو شہباز شریف صاحب کی سب سے بڑی فرمیش آزادی صحافت کے لیے کیا ہے کیا کل چار مئی کو نیب ان کی یہ فرمیش پوری کرے گی اور پھر ہم جائزہ لیں گے کہ ایک نیا جو کرونا ہے جو محکمہ زراعت یعنی ہماری فتلوں اور سبزیوں پر حملہ آور ہونے والا ہے وہ جو ہے اس کی تباہی کیا رنگ دکھائے گی اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن جنرلی اگر ہم شروع میں کرونا وائرس کو ڈسکس کر لیں تو کرونا وائرس جو ہے اس وقت بیس ہزار سے زیادہ آپ کو علم ہے کیسز ہو چکے ہیں اور ممکنہ طور پر اب سارے جو تاجر طبقہ ہے وہ مزید جو ہے وہ ہڑتا لاکڈاؤن پر نہیں رہنا چاہتا سندھ ٹرانسپورٹ اتحاد نے اعلان کیا ہے کہ ہم یہ بسیں چلانا شروع کر رہے ہیں اگر ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے تو سندھ گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہوگی اگر ہم نے عامہ خراب ہوتا ہے تو زہرہ روزی لوٹی کا مسئلہ ہے اور دوسری طرف جو ہے پنجاب کے تاجر جو ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم یہ جلد از جلد جو ہے وہ دکانیں کھولیں گی اگر حکومت ہمیں نہیں کھولنے دے گی تو بھی ہم دس تاریخ کو کھولنے کا اعلان کر سکتے ہیں پنجاب گورنمنٹ نہیں فیڈرل کو ایس او پیز لکھ دی ہیں تاکہ وہ چیک کریں اور ہم مزید یہ کاروبار جو ہے وہ کھولنے جا رہے ہیں اس حوالے سے امید ہے ایک طرف جو ہے وہ کروڑوں لوگوں کی غربت کا معاملہ ہے اور دوسری طرف جو ہے اموات کا معاملہ ہے اور اوستن پچھلے چار دن سے چوبیس اموات پاکستان میں کرونا کے حوالے سے ہو رہی ہے بارال اللہ تعالی حامی و ناصر ہو اب دونوں طرف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پل سرات ہے اب کس طرف جانا ہے حکومت نے بارال اس پر جو ہے وہ فیصل تو اب ایک اور جو سبزیوں اور زریع جناس پر حملہ آور ہونے والے چیز ہے اور وہ ہے ٹڈی دل یہ جو ہے اس نے ایران کے اندر تباہی مچا دیا ہے تمام زریع جناس کو تباہ کر دیا گیا ہے کسان جو ہیں ان کی ساری جمع پونجی جو ایک توقع ہوتی ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے کا جو ایک زرات کے حوالے سے وہ معاملات ہوتے ہیں وہ خراب ہو گئے اور یہ اب حملہ آور ہو رہی ہے پاکستان کی طرف اس حوالے سے سندھ حکومت نے فیڈرل کو لکھا ہے کہ ہمیں چھے ہلیکیپٹر یا جہاز دیے جائیں جن پر ہم سپریے کر سکیں اور یہ ایک بڑی تباہی ہے بلاول بٹو زرداری صاحب نے بھی اس طرف اندیا دیا ہے کہ ابھی جو سیکٹری فوڈ ہیں جو وزیر فوڈ ہیں اور اس طرح کے مہکمہ ذرات کو ڈیل کرنے والی وزارت ہے ان کو چاہیے کہ وہ سیریت ہو جائنے تو یہ نہ ہو کہ یہ ایک نیا کرونا جو ہے وہ قوم پر مسلط اور آپ جو ہے وہ سوئے ہوئے ہوں اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ بلاول صاحب اور سندھ حکومت پتہ نہیں اس طرح کی سیاست سے کیا نکالنا چاہتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کے بیانات دے کہ خود بریو زمہ ہو جائیں گے اور وہ اس طرح جو ہے وہ بریو زمہ ہو کر خود ایک سائٹ پر ہو جائیں گے اور یہ فیڈرل گورنمنٹ پر سارا نزلہ گرے گا اور لوگ تو جس طرح اٹھاروی صدی کے ہیں ان کو اصل حقائق کا پتہ نہیں ہے اب ایک طرف آپ ان لوگوں کی یہ دیکھئے یہ کس طرح کے وارداتیے لوگ ہیں ایک طرف سے کہتے ہیں کہ آپ اٹھاروی ترمیم جو ہے یہ بڑی ضروری ہے آپ اٹھاروی ترمیم کے ذریعے آپ نے فیڈرل کے پیسے بھی لے لیتے ہیں اختیارات بھی آپ نے لے لیے صوبے کے اندر اس کے بعد جب کوئی آفت مصیبت جو ہے صوبوں پر پڑے تو وہ صوبے پھر کہیں کہ جناب فیڈریشن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ یہ بتائے جناب یہ اگر نہ ہوا تو آپ جوابدار ہیں یہ بڑی ایک عجیب اللاجیکل جو ہے ٹرنڈ چل پڑا ہے جو سندھ گورنمنٹ جو ہے کرونا کو سیاست کے دور پر استعمال کرنا چاہتی ہے اور آگے جو ہے مزید وہ چاہتے بسیکلی یہ ہیں کہ جس طرح مسلم لیگ نون بیک فوٹ پر ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس کرونا کی وبا کی روشنی کے اندر فائدہ اٹھا لے اور کل کو اگر کوئی اس طرح کا ماحول سیاستی بنتا ہے تو پیپلز پارٹی مین سٹریم کے اندر جو ہے وہ ایک پارٹی کے دور پر آئے بہرحال یہ چیزیں جو ہے گورنمنٹ کو بہرحال یہ جو ٹڈی دل ہے یہ بہت بڑی ایک وبا ہے بہت بڑی یہ فوج حملہ آور ہوتی ہے اگر اس کو کابو نہیں کیا گیا اور اس پیش کی اقدامات نہیں کیے گئے الارمنگ سیچویشن ہے پاکستان کے لیے اور زراد جو ہے یہ ایک بہت بڑی جو ہے سمجھے ریڈ کی ہڈی ہے وہ ایکچول پاکستان کی جو معیشت ہے اگر یہاں پر خرابی آئی تو بہت بڑا نقصان ہوگا جس کی تلافی شاید ریاست پاکستان کے ل یہ بہت مشکل ہو جائے گی پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گی تو پیش کی اقدامات بہرحال کرونا کے ساتھ ساتھ اس کرونا کے بھی حکومت کو کرنے پڑیں گے اب جو ہے آج ازادی صحافت کا دن ہے تو ازادی صحافت کے دن میں جو شہباز شریف صاحب نے آج پیغام دیا ہے غرچہ بلاول صاحب نے بھی پیغام دیا ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ صحافیوں کے ساتھ ہوتی ہے اب وہ پتہ نہیں کس معنی کے اندر صحافیوں کے ساتھ ہوتی ہے جو چند بڑے اینکرز ہیں اگ اگر اس کو وہ صحافی قرار دے رہے تو ان کے ساتھ جس طرح ان کے یعنی وہ پیسہ لگایا جاتا تھا شاید اس طرح ساتھ ہوتی ہے بہرحال پیپلز پارٹی کی اس میں بہت سی خدمات بھی ہے پازیٹیو خدمات بھی ہے اس کو بھی ضرور جو ہے وہ سرانا چاہیے حکومت کے اندر رہتے ہوئے بھی پیپلز پارٹی پر جب تنقید ہوتی تھی تو پیپلز پارٹی نسبتاً باقیوں سے زیادہ جو ہے وہ برداشت کرنے کی یا ڈیٹ ہونے کی آپ سمجھیں کہ ص صلحیت رکھتی ہے اب جو ہے وہ ازادی صحافت پر جو شباز شریف صاحب نے کہا ہے وہ بڑا عام ہے اور اس کو ہمیں سوچنا جائے وہ یہ ہے کہ جناب آج پوری دنیا کے اندر ازادی صحافت کا دن بنا جا رہا ہے میر مجید نظامی اور اس طرح کے لوگ جو پاکستان کے اندر جو کاشمیری صاحب اور لوگ صحافت کے بڑے بڑے نام تھے مولانا زفر علی خان محمد علی جور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آج کا جو عظیم صحافی ہے جس نے صحافتی دنیا کے اندر ایک تیل کا مجاہ ہے وہ ہے میر شکیل الرحمان اور میر شکیل الرحمان صاحب آج بھی ضمیر کا قیدی ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے وہ نہ کوئی پیسے لیتا ہے نہ وہ عربوں کی اشتہارات لیتا ہے نہ وہ حکومتوں کو بلیک میل کرتا ہے نہ وہ بین اقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پر چلتا ہے بلکہ وہ ایک زمیر کا قیدی ہے جس کو قیدی بنا دیا گیا ہے حالانکہ چون کنال زمین کوئی زیادہ زمین تو نہیں ہوتی معمولی زمین ہے اس کے لیے وہ دی ہے اور دی بھی بڑے بہاجان نے ہے نواز شریف صاحب نے تو اب دیکھیں اس طرح ایک بندہ جو ہے وہ اگر تھوڑا بہت زمین لے بھی لیتا ہے بلیک میل کر کے اشتہارات عربوں کروڑوں کے لے لیتا ہے اس کے بعد وہ حکومتیں بنانے اور سمارنے میں بین اقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کے اندر اگر کھیل بھی لیتا ہے تو وہ ضمیر کا قیدی تو ہے تو اب یہ جو ضمیر کا قیدی ہے اس کو آج قید کر دیا گیا ہے یہ بڑا افسوس ہے تو اس کو قید نہیں ہونا چاہیے اب یہ ان کی بیسیکلی نیب سے ایک گزارش بھی تھی فرمیش بھی تھی کہ جناب اس کو چھوڑیے بندہ بڑا بے گناہ ہے اب اس کے دو آل ہیں یا تو میر شکیل و رمان صاحب کل دو دن چار دن کے اندر بیر آ جائیں یہ بھی ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے جب ریفرنس فائل ہو جاتا ہے جوڈیشل ہو جاتا ہے بندہ تو اس کے بعد درخواست زمانت دائر کی جاتی ہے اور اگر عدالت سمجھے کہ اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے بات کے اندر تو پھر جو ہے وہ زمانت پر رہائی ہو جاتی ہے تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ میر شکیل و رمان صاحب کی جدائی کے اندر ان کی جو قیفیت ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے جگری یار ہیں دوست ہیں ان کا جو صحافت انہوں نے تشکیل دی ہے اور اس سیاست کے اندر جو ہے وہ یہ ایسا بنتا ہے کہ ان دونوں کو ملنا چاہیے اب چار میئے کل اور میئے شباہ شریف صاحب کی جو ہے وہ نیب میں طلبی بھی ہے اگر وہ نیب کے آفیس میں جاتے ہیں تو ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ جدائی جو ہے وہ نیب کل ہی ختم کر کے اب وہ جو ہے وہ میر شکیل و رمان صاحب سے ان کی جگری یاروں کی ملاقات ہو جائے حوالات کے اندر اور میئے صاحب بھی وہاں پر تشریف لے جائیں اگر کل میئے صاحب تشریف نہیں لے جاتے تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ پھر دوبارہ جو ہے وہ ایک آدھا نوٹس کے تو میرا خیال ہے اب ضرورت نہیں ہے نیب جو ہے ان کو اب اریسٹ کرنے کی کوشش کرے گی یا جس طرح آج کل عدالتیں بھی بند ہیں اور تھوڑا بہت کام جو ہے وہ ہو رہا ہے تو اس پر جو ہے ہائی کورٹ سے کوئی رجوع کر کے شہباز شریف صاحب ریلیف لینے میں کامیاب ہو جائیں جو کہ شریف لوگوں کے ریلیف کے لیے ہمیشہ حاضر ہوتی ہے میں اکثر یہ ذکر کرتا رہتا ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی بہارال آپشن جو ہے شہباز شریف صاحب کو اڈابٹ کرنا پڑے گا اگر نیب میرٹ پر آئے گی تو پھر یقینا جو ہے وہ ان کو اریسٹ کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے ایک آٹھ ڈیٹ دے کر عید کے بعد تک انتظار کرے بارال میر شکیل و رمان اور شہباز شریف کی ملاقات جو ہے وہ ضروری ہو چکی ہے کتنی ضروری ہے کتنی اس کی اہمیت ہے یہ اب نیب کی کاروائی جو ہے وہ بتائے گی تو آج کا دن جو ہے بسیکلی جو اصل صحافی ہیں جنہوں نے کلم کے ذریعے صحافت کی جنہوں نے ضمیر کا سودا نہیں کیا جو وظیفہ خور نہیں بنے جو اصول کے ساتھ کھڑے رہے یقینا ان کو سلام عقیدت پیش کرنا چاہیے میں بھی ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں مگر دوسری طرف وہ لوگ جو وظیفہ خور بنے حالی کیپٹر گروپ بنے جو حکومتیں بنانے اور سمارنے میں دلال بنے جس طرح کہ ابھی صحافیوں نے شباز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے آکے خبر دی کہ جناب آپ اگلے وزیر آدم ہیں تو یہ صحافی تو نہیں تھے یہ تو بسیکلی دلال لوگ تھے کمیشن ایجنٹ تھے بروکر تھے تو اس طرح کے لوگوں کو جہاں پر اصل صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ان لوگوں کو چھتر بھی پڑھنے چاہیے یعنی ایک پرامن چھتر جن کو بولتے ہیں پیس فل تو اچھے طریقے سے جو ہے اخلاق کے دارے کے اندر رہتے ہوئے آج کے دن ان لوگوں کو جو ہے یہ صحافت کے اندر گسے ہوئے جو کالی بھیڑے ہیں ان کو بے نکاب کرنے کا بے دن ہے کہ آپ کا کام حکومتیں بنانا سوارنا نہیں ہوتا بلکہ آپ کا کام جو ہے وہ سچ اور حق کی آواز کو بلند کرنا ہوتا ہے تو بہرحال یہ جو ہے بڑی عام چیزیں تھیں میں نے اس کہا آپ کے سامنے رکھ دیں اب چل کل کا دن جو ہے چار مئی بڑا عام ہے دیکھتے ہیں کہ نیب کیا وہ کام کرتی ہے آئین اور قانون کے تیہت کرتی ہے یا کہ کوئی پسے پردہ لوگ ایکٹو ہو کر کچھ معاملات تیہ کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو کہ ہمیشہ کھیل کھیلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں یہ اس لیے آج میں نے آپ ویڈیو برائی ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آوے اور آپ تمام دوستوں کی نظر رہے ان اداروں پر اور اس اشرافیہ پر آپ کی نظر رہے گی تو ملک کے اسی میں بہتری ہے اپنے میں دبان صاحب گندل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ